بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑ دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے عالوالات پر اسلام علیکم میں ہوں آپ کو بھائی عدیم وآب آپ دیکھیں پنجابی چسکہ فوٹ آج ہم بنانے جا رہے ہیں ملکی فروٹ جیلی بہت ہی مزے کی بنتی ہے بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لیے میں نے تین قسم کی جیلی لیا ہے کنڈینس ملک لیا ہے جیلی لیا ہے ایک لیٹر دودھ لیا اور نیڈو بی دودھ سوکا لیا پوٹر تو پہلے ہم جیلی بنا کر رہا کھلیں گے تقریباً یہ آدھا گھنٹہ گھزر جائے گا یہ جم جائے گی اس کے بعد آگے اس کو کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا پہلے ہم بنائیں گے جیلی تو اسی دور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیک آن کے بٹن کو کلیک کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہر آنوال نئی ویڈیو آتک بہ آسانی سے پہنچ سکے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہ جیلی کا میں نے پورا ڈبا لیا ہے پیکٹ جو ہے اور یہ جو بنانا اور سٹرابری فلیور میں نے تھوڑی کام لیا ہے مینگو کا میں نے پورا وہ پیکٹ لیا اندر والا تو جیلی جو ہے وہ دودھ کے اندر ڈالیں گے وہ بھی آگے آپ کو جا کے بتائیں گے اور کنڈنس ملک بھی اور اس کے اندر چینی کا استعمال ضرورت پڑی تو قادریں گے گا مشکری پڑے کیونکہ اس کے اندر بھی میٹھا ہوتا ہے تو پانی جو ہے وہ میرا گرم ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے اندر تقریباً ہاف کا پانی جائے گا اور اس کو میں نے اچھی طرح مکس کرنا ہے جب تک یہ تھنڈی ہوگا جامل جاتی تب تک ہم آگے اس کا کوئی بھی پروسیسر نہیں کریں گے جب تک جیلی تھنڈی ہوگا جامل نہیں جاتی دیکھیں گی سٹابری فلیور ہو گیا اب بنانا کی باری ہے یہ بھی تقریباً ہاف کا پی لیں گے کیونکہ ہم نے ہاف آف پیک استعمال کی ہے جیلی جو ہے وہ تھوڑی سخت رکھنی ہے اس لئے میں نے اس کو تھوڑا دیا پانی تو آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گھر ہمیں اپنا فیڈ بیک بتائیے گا کہ یہ ریسپیا کو کیسی لگی بسم اللہ یہ مینگو فلیور ہے یہ پورا پیک میں نے لیا اس کے اندر ایک کپ جائے گا تھوڑا سوڑ ڈال لیتے ہیں اس کو تقریبا نادا سے پونہ گھنٹہ لگی تھا یہ جام جائیں گے اس کے بعد دوڑ کپ وائل کریں گے اس کے اندر کنڈنس ملک ڈالیں گے پورٹر ڈالیں گے اور یہ جیلیٹین ڈالیں گے یہ کس ہو کر ڈالنے یہ آگے آپ کو جا کے ویڈیو میں بتائیں گے جوٹی کو مکمل دیکھئے گا تو دیجئے جراب اس کا فلیور بھی ہو چک ہے یہ بھی یہ تینوں فلیور مکمل ہو چکے ہیں تو ان کو تھنڈا نہ دیتے ہیں اور ان کو جمنے دیتے ہیں اور کریمون سرکاً آدھا گھنٹیں اس کو لاندے جائے گا جیلی對 جناب اب웃變شہ آ unterschied Zeiten جو ہے وہ ہماری فرور جام جچکی ہے تو آپ اس کے اندر میں دوڑ ڈالتا ہوں ملک قالتر والماین میں ان کو دوڑ اس کے اندر ڈال چیزا ہوں میں دوڑ کو ڈال دنوں ہے ہم جیلی کے پیسکار لیتے ہیں ایسے کر کے تینوں فلیور میں نے لیے تھے قدر بھی آپ بہت اس کے اندر پیارے لگیں گے کھلی جی اب جو ہے کنڈنس ملک میں اس کے اندر ڈالوں گا دو ٹیبل سپون کنڈنس ملک میں چینی ہوتی ہے تو میں اس کی چینی چیک کرنوں گا اگر مجھے کام لگی تو میں مزید ڈالوں گا اگر نال دور پڑھ تو میں اس کے اندر نہیں ڈالوں گا کنڈنس ملک جو ہے وہ میلڈ ہوتا ہے دوڑھ گرم تھا اس لیے جلدی وہ میلڈ ہو گیا کھوڑا تھوڑا کر کے دوڑھ ڈالیں گے کنڈر اگر آپ کے پاس کھلا دودھ ملے تو ٹھیک میں نے نیٹوں کا استعمال کیا آپ کوئی ویسابی دودھ سو کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں میں نے جیلاتین دیروں نے دو چمچھ جیلاتین کو مت ایک سے ڈیڑھ بند کے لیے پانے میں بھولتا ہوں دودھ کھوڑا ہے دودھ کھوڑا ہے سواب کی مسکی چیمی چیکاب میں لے موسیقی جیلی کام ہے تین چمچ مینس کے اندر تیبر سپونڈ میں چینی کے ڈالیں تو جناب ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں تو چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنوائیڈ نئی ویڈیو آفتہ کو بہت سانی سے سویٹ بنائیں ان سے آنے سے پہل دیتے ہیں وہ بھی کہیں کہ چیز بنی ہے دودھ کو بوائل آ لیں پھر اس کے اندر دوسرے جو مٹی ریل وہ ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن نے تو دودھ کو بوائل آ چکا ہے اب میں جہلیٹینڈا ہے وہ اس کے اندر ڈال دیتا ہوں اور اس کو اچھی طرح پکا لیتے ہیں اس کو اس کے ساتھ مکس کریں گے اور جب تک یہ پکتی نہیں بوائل نہیں آتا اس کو پکا لیں گے اور مکس کرنے کے لیے آپ یور چمز نہ یوز کریں اس سے اچھی طرح مکس نہیں ہوگا اگر آپ پاس یہ ہے تو تو بیسٹ اپ لگ گیا بہت اچھا رہے گا ایک سے ڈیڑھ میں اس کو لگے گا دیکھیں کہ اس طرح بوائل آ رہا ہے چھول ہے جو ہے وہ اس کی ہیٹ ہم اب تھوڑی کام کار دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا پکنے دیں گے تو نیچے جناب یہ پک چکے ہیں بودھ اور جیلے کے اب اس کو نیچے دار کر میں تھوڑا سا ٹھلہ کام کریں تاکہ اس کی باب جو ہے وہ نکل جائے چولے کو باز کر دیتے ہیں اور دیسکی کو نیچے اتار دیتے ہیں میں چولہ سایڈ پہ کار لوں تو نیچے دینا باب اس کو میں تھوڑا سکھنڈا کروں گا اس کی باب جائے وہ ساری نکل جائے وہ اس کا مشکل کام ملی ہے اگر آپ کو اور کام کریں پرات بغیرہ لے کے اس کے اندر برف ڈال کے آپ دیسکی جو اس کے اندر آدھے برف میل بھی ہوتی جائے گی اور یہ ٹھنڈا بھی ہوتا جائے گا وہ بھی ایک طریقہ ہے آپ اس طرح بھی ٹھنڈا سکتے ہیں لیکن جب ہاں مر ہی تھے وہاں ہر وقت سرگی ہوتی تھی اس طرح وہاں پہ مشکل اتنی نہیں تھے اس کے ایسے ٹھنڈا اچھی طرح کار لوں میں تو لیکن جناب یہ ٹھنڈا آ چکا ہے اور اس کے اندر یہ جیلی جو میں نے کیوبز کار لیا سٹابری فلیور اور مینگو فلیور بسم اللہ 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 basta ڈیو کھر شد done تو یہ ٹھیک دیکھیں جناب یہ دیکھیں یہ جیلی کا کمال ہے جیلائٹن جیلی کا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سویٹ جو اپساندہ آئے گی ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے دن کے ساتھ زندگی نے وفا کی پھر ملاقات ہوگی تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملیں گے